آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ آج کے خودکش حملے کے بعد دس صدر آسف علی زرداری خطاب کریں ہم آپ کو صدرات میں آج جمہوریت اپنے پائز تمان پائز کیا ہوگا پائز تکمیل تک پہنچی تھی اور آج بزدروں نے ہمارے اس خوشی کو غم میں بدل دیا میں خود اس غم سے گزر چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ اپنے بچھڑ جانے کا کیا غم ہوتا ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ سے یہ وائدہ کرتا ہوں کہ ان بزدلوں سے اور ان ایسی حرکتوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے ہم پاکستان کو اس مسیبت سے بچا کے رہیں گے ہم پاکستان کو اس سے پاک کر کے رہیں گے ہمیں سب جمہوری طاقتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں پاکستانی بنیں اور پاکستان کی مدد کریں پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں یہ شہید ہونے والے آپ کے بھائی ہیں آپ کے بیٹے ہیں میرے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں ان بہنوں کو جن کے بھائی شہید ہو گئے ان ماؤں کو جن کے بیٹے شہید ہو گئے میں یہ کہنا چاہوں گا میری بہنوں میری ماؤں اپنے دل پہ آپ پتھر رکھئے آپ سوچئے کہ آپ کے بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ ملک کے خاطر شہید ہوئے ہیں وہ آپ کے ملک اپنی آپ کے لیے اپنے روزکار کے لیے ایک وطن کی خدمت کر رہے تھے سب سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی کا سٹاف ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان بہادر دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے شہید ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم یاد رکھیں گے آپ کی بہنوں کو آپ کے بھائیوں کو آپ کی بچوں کو ہم خیال کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی جمہوریت پوری